موسیقی یا پیسے دے کر علاج کرائیں لیکن سرکار سے کوئی امید نہ لگائیں اور پاکستان سٹاک مارکٹ نے دوہزار سولہ میں ایشیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو مات دے دی لیکن پرفارمنس میں اچانک بہتری کی وجہ کیا ہے یہی جانیں گے آج کے پروگرام میں ناظر حکومت برسوں پہلے ہی صحت کے شعبے سے بریوززمہ ہو چکی ہے اس نے عوام کی صحت کا ٹھیکہ پرائیویٹ اداروں کو سوم دیا ہے اور اب یہ ان اداروں کی مرضی ہے کہ وہ خیرات پر اسپتال چلاتے ہیں یا بھاری بھر کم فیسے وصول کر کے علاج کی سہولیات فراہم کرتے ہیں شاکت خانم بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس نے کینسر کے مریضوں کے لیے مفت علاج کا بیڑا اٹھایا اور اس ادارے کی بنیاد 1991 میں رکھی گئی تھی اور 1994 میں یہ اسپتال لاہور میں کامیابی سے کام شروع کر چکا تھا پشاور میں اس کی تعمیر کا کام جاری ہے اور اب کراچی میں بھی اس کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے یہ اسپتال ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں تعمیر کیا جائے گا جہاں مستحق افراد کو علاج کی مفت سہولیات مہیا کی جائیں گی جس کے لیے بیس اکڑ ارازی مقتص کر دی گئی ہے اس کا پہلا فیس دھائی سال میں مکمل ہوگا اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اسپتال دسمبر 2019 تک مکمل طور پر آپریشنل ہو جائے گا یہ بہت ہی اہم قدم ہے اور اس کے سنگے بنیاد کی تقریب میں شرکت کے لیے پی جی آئی چیرمن امران خان آج خود کراچی پہنچے اور انہوں نے صحت کے شعبے کو درپیج چیلنجز کی بات کی اور حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا انہوں نے کیا گفتگو کی آپ کو سناتے ہیں اگر یہ ہمارا وی آئی پی کلچر نہ ہو اور جو پیسے والے بھی ہوں جو بیوروکریٹس بھی ہوں جو وزیر بھی ہوں اگر ان کو پتا چلے کہ عام آدمی کا کیسے علاج ہو رہا ہے اگر ان کو بھی اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دیں تب ان کو احساس ہو کہ بچارے عام آدمی کے پر کیا گزرتی ہے جبکہ پاکستان میں وی آئی پی کا سارا کچھ توجہ اس طرف اور دوسرے بچارے تین تین چار چار لوگ ایک بستر پہ تب میں نے فیصلہ کیا کہ جو انشاءاللہ ہم ہسپٹل بنائیں گے شوکت خانم اللہور میں ہم بھی ایک ایسا انسٹیوشن بنائیں گے جو انسانوں میں فرق نہیں کرے گا عمران خان کیا کہہ رہے تھے یہ تو آپ نے سن لیا ناظرین ان کے نظریات سے شاید آپ کو اختلاف ہو لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت حد تک سچ ہیں آخر شوکت خانم اسپتال اور اس سے سے دیگر ادارے بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے کیونکہ یہ تو حکومت کی ضمیداری ہے صحت کی سہولیات فراہم کرنا اور ساتھ ساتھ مفت علاج لوگوں تک پہنچانا لیکن اس کے لیے اس طرح کے اسپتالوں کی تعمیر کیوں ضروری بنتی جا رہی ہے اگر اس طرح کے خیراتی اسپتالوں کو ہی عوام کے علاج کی ضمیداری اٹھانا ہے تو پھر وفاق کے بجٹ میں جو چوبیس عرب روپے مفتس کے گئے ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں اور جو صرف حکومت نے صحت کے لیے وقت کیے ہیں 65 کروڑ روپے وہ لگائے کہاں جاتے ہیں سرکاری اسپتالوں کی حالت بہتر کیوں نہیں ہوتی آج کے پہلے سیگمنٹ میں انہی تمام پہلوں پر نظر ڈالیں گے لیکن پہلے لیں گے ایک بریک آپ دیکھتے رہیے پاکستان ایک سارے ناظرین صحت کے سہولیہ کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن کیوں حکومت اسے پورا نہیں کر پا رہی ہے اور کیوں فلاحی اسپتال وقت کی اہم ترین ضرورت بنتے جا رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے معروف پنکار ساہر لودھی صاحب مائے ساتھ موجود ہیں سماجی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں ٹی وی پر تو آپ انہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی میں یہ اپنا ایک فلاحی اسپتال بھی چلا رہے ہیں ساہر لودھی آباد شکریہ آپ نے ہمیں لیے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر فلاحی اسپتالوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ میں یہ سوال آپ سے اس طرح سے کرلوں کہ آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو ایک خیراتی اسپتال ایک فلاحی اسپتال کھولنے کی ضرورت ہے کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ہسپیٹل میں گئے سرکاری اسپتال میں آپ نے دیکھا کہ وہ سہولیات موجود نہیں ہیں جو ہونی چاہیے نہیں ایسا نہیں تھا میں لیکلی بین آسپیٹل میں جاتا رہا ہوں وہاں تو شاید ضروریات تھیں اور شاید زیادہ بھی تھیں میں نے کیوں بنایا ہواسپلی اور میں نے کیوں اور ظاہر ہے اس کی ضرورت محسوس کی وہ اس کا ریزن سب سے بڑھا یہ تھا کہ ایک ماؤنٹن بیو کی باٹل سے سب کچھ شروع آتا میں نے ایک سکول بنانے گیا تھا اور وہاں ایک بچے کو جب ہم نے وہ ہم کھڑے پر باٹل پی رہے تھے جب اس بچے کو میں نے وہ باٹل دی دینے کے لیے وہ ساید پاس میں کھڑا تھا وہ اس کو لے کے بھالا اور اس کے پیچھے بہادہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں جاتا ہے وہ اندر گیا تھا ایک چھوٹے سے مکان میں ایک دری بیچھی بھی تھی ایک کمرے کا مکان تھا ایک دری بیچھی تھی چار بچے تھے اور ایک خاتون بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بیچ میں ایک بچے لیٹا ہوا اس رڑکی نے اس عورت میں نے دیکھا اور مجھے کہا بھائی ہم موت کی دعا کرتے ہیں تاکہ زندگی کا عذاب ختم ہوں میں جس علاقی کی بات کر رہا ہوں میں روزی گول کی بات کر رہا ہوں ہمارا فریق لینک چل رہا اسپطان کی کنسپسن جو ہے وہ شروع ہونے والی سارے سترہ ہزار سے زیادہ مریض ہم افسر دیکھ چکے ہیں جو اچھے دیر سال میں دیکھتے ہیں جب گورنمنٹ اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے گی تو آپ کیا کریں گی جب اگر میری مدہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کو کہاں لے کے جاتا ہوں میں بڑے بڑے اسپطالوں کے اندر لکھے جاتا ہوں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ لکھے جاتا ہوں تو جیسے میری ماں ہے ویسے پاکستان کے ہر بچے کی پاکستان میں بسنے والے حق ساہر کی ماں وہی ہے بلکل میری ماں کو یہ حق حاصل ہے کسی بھی اسپطال کے اندر داخل ہو جا اور اپنا علاج سوپلی کروا سکے وہاں پر ایک بیٹ ایسی ہوئی تھی جہاں پر پوری رات وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہا ہے اس کے پاس دو سر روپے نہیں تھے کہ وہ شہر کے کسی اسپطال میں اس کو لے جاتا پوری رات وہ لوگ اس کے سرانے بیٹھے رہے صبح اس کی فجر کے وقت دیتھ ہو گئی تو دیس ارزے تنگز جن کی وجہ سے میں ہوں یا کوئی اور ہو وہ سب کے سب مجبور ہو جاتے ہیں یہ کرنے پر ہمیں پاکستان نے بہت دیا ہے پاکستان کے لوگوں نے بہت دیا ہے میڈیا نے بہت دیا ہے اور ہماری ضرورت سے ہماری حیثیت سے ہماری عقاد سے بڑھ کے دیا تو کچھ آپ کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو آئی آنسلی بلیب کہ پاکستان میں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے پاکستان میں فلاحی سکو اچھا اگر پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے ساہر تو یہ جو سیاستدان ہے جو حکومت ہے اسے بھی پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے صرف میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے بہت حکومت اس کو پورا نہیں کر رہی ہے لیکن جو آپ جیسے لوگ ہیں جس طرح کے فلاحی ادارے چلاتے ہیں ان کو بھی تو سپورٹ نہیں کیا جاتا تو کتنا مشکل ہوتا ہے ساہر آپ کے لیے صرف ڈونیشن پر ڈپینڈ کرنا کیونکہ حکومت تو کسی قسم کی آپ کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں بلکل بھی نہیں کرتی اور میں سے ڈونیشن پر ڈپینڈ میں نہیں کرتا میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے بھل پر کیا اور چند اور دوستوں کی مدد سے کیا میں بہر مانگنے نہیں جاتا میں کبھی یہ جو میں نے پکچر بنائی ہے یہ بھی سیلی بنائی ہے کہ اس کا ایک سرسنہ حصہ جائے وہ حکومت کی تعمیر میں لگ جائے گا لیکن میرا سوال اپنے لوگوں سے ہے کہ وہ اپنے لئے ہوتے کیوں نہیں لیکن اونسلی سپیکنگ کب تک یہ ادارے کام کرتے رہیں گے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر حکومت کی اس بات کا احساس نہیں ہے تو حکومت کو احساس دلانا ہمارا فرض ہے بلکل یہ ہمارا فرض ہے ہمیں آگے آنا چاہیے عوام کو آگے آنا چاہیے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کا ٹیکس ہے جو عوام سے نہیں لگ پاتا ہے یہی پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے اگر کل کو کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہے آپ ہی کی ادارے میں سے کسی کی ماں وہ فورڈنگ نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ آپ کا ادارہ چلے انہیں انشورنس پروبائیڈ کرتا لیکن ایسے ہزاروں ادارے پاکستان میں انشورنس کی فسیلٹی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ کہاں لگے جائے گا اپنی ماں جاہر ہے ایسے کسی فلاحی ادارے میں جیسا فلاحی ادارہ آپ نے کھول رکھا ہے اور اس پہ بھی برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے ساہر کیونکہ فلاحی ادارے جو ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن عوام جو ہیں جو مستحق ہیں اس علاج کی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ساہر آپ بھی اس فیصلے سے واقف ہوں گے کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مختلف انجیوز جو ہیں ان کو کچھ سرکاری اسپتال سوم پہ جا سکتے ہیں وہ سرکاری اسپتال ان انجیوز کو یا کسی فرد کو دیے جا سکتے ہیں اسپتال دے دیں یہ جانے چاہیے اب آپ مجھے موقع دے دے گا اس بات کے لئے بولنے کا لیس پلیس لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیصلہ واپس ہو گیا جو سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے میں یا میرے جیسے اور بہت سارے لوگ اس کا پارٹ کبھی بھی نہیں بننا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں اسپتال دیں گے تو آپ ہم سے بہمانی کرنے کو نہیں کہیں گے اگر آپ ہمیں اسپتال دیں گے تو آپ ہم سے دوائے دیچنے کو نہیں کہیں گے اگر آپ ہم کو اسپتال دیں گے تو آپ پر فیصلیٹیز اس میں پروائیڈ کریں گے حاضری ہم لگانے کے لئے ہمیں ڈاکٹرز نہیں ہوں گے کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا مجھے بہت خوشی ہے یہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے ہم پر کوئی بات نہیں مرکتے دم تک کریں گے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا لیکن کسی غلط چیز کا حصہ بننا یہ غلط یہ اس سے بڑی غلطی ہے لیکن میرے خیال میں میرے جیسے اور ہزاروں لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں جو مثل سکتان کر رہے ہیں آئیسی لوگ کے حکومت کو عقل آئے حکومت یہ کرے کہ ضرور آپ وہ آگے بڑھ کے ہماری مدد کریں ہماری کیا اور بہت طرح لوگوں کی مدد کریں میں نے ہمیشہ صرف اس ایک چیز میں عمران خان صاحب کو فالو کیا صرف اس ایک چیز میں please do not get me wrong میں یہ کبھی نہیں I don't support any political party neither I support تحریک انصاف لیکن عمران خان صاحب کو جو vision تحری اس میں شوکت خانم کے سلسلی لینڈوز کو support کرتا ہوں اور عمران خان صاحب جیسے اور ہزاروں لوگ اگر ای بی کوئی اسپطال بناتے ہیں ان کو اگر سیپا کوئی اسپطال بناتے ہیں ان کو اگر ساہر لوگی کوئی اسپطال بناتے ہیں بلکت ساہر صرف آپ ہی نہیں ساہر ہم سب لوگ ان لوگوں کو salute کرتے ہیں آپ کو بھی یقیناً سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں بہرحال ساہر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اپنے ہم سے شیئر کیا آپ کو بہت شکریہ ناظرین یہاں ہم ایک بریک شامل کریں گے اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کامیابی کی بلندیوں کو چھوٹی پاکستان سٹاک مارکٹ کی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین کچھ ذکر کریں گے سٹاک مارکٹ کا جس کے لیے سال دو ہزار سولہ بہترین سال رہا اور اس سال ہماری تینوں مارکٹس مل کر پاکستان سٹاک مارکٹ بن گئی جس سے مارکٹ کو غیر یقینی بوسٹ ملا لاو اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی بہتر ہوئی کراچی میں اور اس سے بیرونی سرمایہ کاری بھی بہت زیادہ بڑھ گئی جس سے سٹاک مارکٹ نے ڈالر ٹرم میں 43 فیصد منافع دیا ہم نے ایشیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو ماد دی اور دنیا کی پانچ میں بہترین پرفارمنگ مارکٹ بن چکے ہیں لیکن اس سال ایسا ہوا کیا ہے جس نے مارکٹ کو اس بلندی تک پہنچا دیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے تجزیہ لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ماہرے مالیاتی امور مزمل اسلم صاحب سے مزمل صاحب کہیے گا سال دوہزار سولہ جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کے لیے انتہائی بہترین رہا ہے مارکٹ کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا فائدہ ہوا اسٹاک مارکٹ کو دیکھیں کبھی بھی مارکٹ جو ہے بنیادی طور پہ ہر سطح پہ جو ہے چاہے معاشی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے سماجی ہو یہ سارے فیکٹرز جو ہے مارکٹ کی پرفارمنس پہ آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ صرف نفع یا پروفٹ جو ہے اس کی بیسس پہ مارکٹ اوپر نیچے ہوتی ہے لیکن جو ہے مارکٹ آگے دیکھتی ہے اور یہ ساری چیزیں سماجی معاشی اور سیاسی یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے تو اگر دوہزار سولہ آپ دیکھیں تو پہلے تو آپ کی سماجی طور پہ بہت بہتر سیچویشن تھی لائن آرڈر جو ہے بہت بہتر تھا پہلے کے مقابلے میں معاشی طور پہ پاکستان نے آئی ایم ایف جو ہے پورا پروگرام مکمل کیا ریزرز بہت زیادہ ہو گئے 23 ارب ڈالر کے قریب ہو گئے ایکشینج ریٹس ٹیبل رہا اور مہنگائی کی شرط تیل کی کم قیمتیں ہونے کی ویسے کوئی خاطر خواہ زیادہ نہیں اچھا تھا ایک اور قدم بھی تو اٹھایا گیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ کراچی سٹاک مارکٹ الگ تھی اسلامباد الگ تھی لیکن اب پاکستان سٹاک مارکٹ بن چکی ہے اس کا قیام آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم پوائنٹ تھا کیا یہ ایک دام واقعی گیم چینجر تھا دیکھیں گیم چینجر تو نہیں تھا یہ بنیادی ضرورت تھی کیونکہ لاہور اور اسلامباد کی جب سٹاک ایکشینج بنائی گئی تو توقع کے خلاف جو ہے وہاں پہ کاروبار کا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ لاہور اور اسلامباد کے بھی جو بروکر حضراتے وہ کراچی سٹاک ایکشینج میں کام کرتے تھے تو آخر میں جو ہے سی سی پی بہت زمانے سے چاری تھی دی میوچیلائزیشن ہو جائے تو یہ تینوں سٹاک ایکشینجز کو ضرم کر کے پاکستان سٹاک ایکشینج منا دیا تو اب پورا پاکستان چاہے وہ خیبر میں بیٹھا ہے یا کراچی میں بیٹھا ہے ہر آدمی جو ہے ایک جگہ سے انویسمنٹ کر سکتا اور ہر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے تو گیم چینجر اس لحاظ سے ہو گیا کہ اوورال حجم بڑھ گیا مارکٹ کا اور اب سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج ونہا پہلے ہم جو ہے ڈیوائیڈ ہوئے تھے کراچی لاور سلام پہلے ہم ڈیوائیڈ تھے لیکن اب ہم کسی نہ کسی حد تک ایک ہی پیج پر دکھائی دیتے ہیں سٹاک مارکٹ کو لے کر ہی لیکن یہ کہیے گا مزمل صاحب کہ معیشت پر کیوں پڑتا دکھائی نہیں دیتا ہے اس سٹاک مارکٹ کی بہتری کا اثر وہ بوسٹ دکھائی نہیں دیتا ہے معیشت میں جتنا بوسٹ ملنا چاہیے تھا اس بہتری سے دیکھیں سب سے پہلے جب بھی معیشت ترقی کرتی ہے امیر اور غریب کا فاصلہ بڑھتا ہے اور جب معیشت زیادہ عرصے کے لئے ترقی کرتی ہے تو اس میں جا کے امیر اور غریب کا فاصلہ کم ہوتا ہے تو جب شروع میں معیشت ترقی کرتی ہے تو امیر آدمی کیونکہ زیادہ امیر ہوتا ہے اور غریب زیادہ کوئی حالت اچھی نہیں ہوتی تو اس وئے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے لیکن عوام ترقی نہیں کر رہی لیکن اگر یہ معیشت چند سالوں تک ایک سات ترقی کرتی رہے گی سات آٹھ دس سالوں تک تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ترقی غریب آدمی کی بھی زندگی میں نظر آنا شروع جائے گی صحیح مزمل صاحب آپ نے ملے وقت نکالا آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے اس کا فائدہ صرف امیروں کو ہو رہا ہے لیکن اگر یہ مسلسل ہوتا رہے آئندہ سالوں میں بھی تو اس کا فائدہ یقینا غریب عوام کو بھی ہوگا بہرحال ناظرین پاکستان سٹراک مارکٹ کی بہتری معیشت کے لیے ہر اعتبار سے بہت ہی اچھا شگن ہے جس کے سمرات آج نہیں تو کل معیشت پر ضرور نظر آئیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات دیکھتے رہیے پاکستان ایک سیلے